رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے یعنی ہر پیدا ہونے والا الفطرہ پر پیدا ہوتا ہے پھر وہ اس کے ماباپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا عیسائی بنا لیتے ہیں یا بیوسی بنا لیتے ہیں لیکن اس حدیث میں پرابلم بتایا گیا ہے اس کا سلوشن موجود نہیں ہے اس کے معالی کی حدیث بطور وارننگ ہے بطور وارننگ ہے کہ تم میں سرشن کے ساتھ ایسا ہوگا تو تم چکنے ہو جاؤ تو اس پر غور کرنے سے سان جاتا ہے کہ اس میں اس قانون کا ذکر ہے جو کہایتا ہے کنڈیشننگ یعنی ہر آدمی پیدا ہوتا ہے وہ کسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے کسی انوارمنٹ میں پیدا ہوتا ہے اس میں والدین کا لفظ بطور علامت ہے یعنی گھر کے اندر ہی کی بات نہیں ہے آدمی گھر کے اندر ہوتا ہے تب بھی اس کی کنڈیشن ہی ہو رہی ہے گھر کے باہر ہے تب بھی اس کی کنڈیشن ہی ہو رہی ہے اسی طرح سے یہودی اور نسرانی اور مجوسی کے جو الفاظ ہے وہ بہتر علامت ہے یعنی یہودی اور نسرانی مجوسی کے علاوہ بہت سی صورت ہیں آدمی وہ بن جاتا ہے مثلا کوئی یعنی بن جائے گا کوئی سکرن بن جائے گا کوئی کش بن جائے گا تو اس میں ایک فطرت کے قانون کو بتایا گیا ہے کہ اس کے مطابق ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی اس کو ایک باہول بل جاتا ہے گھر سے باہر تک اس ماہول میں اس کی کنڈیشن ہی ہوتی رہتی ہے تب بہنی کیا ہوئے ہر آدمی بیعت بارپردائش میسٹر کنڈیشن رہے اس میں کوئی ایکسپچن نہیں اب سوال ہے کہ جب ہر آدمی میسٹر کنڈیشن رہے اس میں مسلم کے لئے واقعی سے موجود نہیں ہے وہ بھی شابل ہے کیونکہ مسلمان میں سے موجودہ دوانہ جو ہے آج کل مسلمانوں میں زیادہ تر کلچر کا رواج ہے آج کل جو مسلمان ہے وہ ایک کلچر بھی جیتا ہے صحابہ کرام کے دوانے میں جو ماحول تھا اس میں نہیں پیدا ہوتا ایک خاص طرح کلچر پیدا ہوتا ہے تو مسلمان کی کنڈیشنی بھی کلچرل کنڈیشن ہو جاتی ہے اب سوال ہے کیا کرے آدمی تو اس کے معنی کے آدمی کو سلس میٹ بین بنانا ہے یعنی ڈی کنڈیشنی کرنا ہے ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا ہے اپنا انٹراسپکشل کرنا ہے اپنے بارے پر سوچنا ہے اپنے عادتوں کو بدلنا ہے اپنے مزاج کو بدلنا ہے اپنی بے آف تینکیں کو بدلنا ہے یہ کام ہوگا بدریہ ڈی کنڈیشنی اس پہلے ہی کہ ہر آدمی کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنی ڈی کنڈیشنی کرے حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی کرنا ہے مسلمانوں کو اپنی کلچرل ڈی کنڈیشنی کرنی پڑے گی کیونکہ آپ دیکھئے مسلمان کے بارے بہت حدیث ہیں کہ بعد دوارے مسلمان بگڑ جائیں گے یہودیوں کی طرح رہن لیں گے تو ایسی پہنچے حدیث ہیں تو مسلمان مستشن نہیں ہو سکتے وہ بھی دوارے 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 میں اسی طرح سے ایک امت بن جائیں گے جو عیسائیوں کی نقل کریں گے اس کو ساتھ مضاحت یعنی بڑے بڑے مضاحت مسلمان خود بھی ایک ایسا کیس بل جائیں گے جنہیں پیدا ہونے والا آدمی ایک بگڑا ہوا انسان ہوگا سکتے ہیں کہ ہر آدمی مسلمان ہر آدمی کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنا محاصبہ کرے اپنی اچھی طریقے سے اپنے کو سمجھے اپنے آپ کو گھرائی کے ساتھ انٹرانسپرکشن کرے اپنی غلطیوں کو اور اپنی جو بات جو صحیح ہو دول کو چھاٹے الگ کریں اور پھر اپنے کو ڈی کرنیشن کر کے اسلام پر قائم کریں یا یہ کام ہر آدمی کو کرنا ہی کرنا ہے چاہے وہ مسلم فرمین پیدا ہوا ہو یا کئی اور پیدا ہوا ہو یہ پہلا فرض ہے اس فرض کے وغیر آپ کی ایٹر ہی نہیں ہوگی اسلام میں کیونکہ آپ تو مسٹر کرنیشن ہوں گے اپنے باہول کا پروڈکٹ ہوں گے تو اس حدیث پر غور کرنے سے دراصل ہر انسان کی ایک بہت بہت زباداری معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان ہر عورت اور برد چاہے وہ کسی بھی کامورٹیاں پردہ ہوا ہو وہ مس کنڈیشن یا مسٹر کنڈیشن ہے وہ کنڈیشننگ کا کیس ہے تو یہ بات کیسے جانے آدمی اس کے لئے معاصمہ انٹراسپکشن سر ریڈنگ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ آپ جکچو اداز میں دریافت کریں اور پھر جو غلطی اس کو معلوم ہو کہ یہ غلطی میں اندر ماہول کے اعتباس آئیے عبدت کے اعتباس آئیے جس بہت میں بڑا بڑا اس کی وجہ سے آئیے تو اس کو وہ بہت ہی مرسلسلی اس کو اپنے اندر سے نکالے اور پھر اپنے کو الفی طرح پر واپس لے جائے یعنی پیدا ہوا تھا وہ الفی طرح پر الڈنیچر پر اب ماحول نے اس کی کرنشنی کر دی تو اپنے آپ کو ڈیONڈیشن کر کے دوبارہ الڈنگ پاپس لے جائے نیですね الڈنیچر کی طرح واپس لے جائے اپنے سوچ کو صحیح کریں اپنے مانسٹس کو صحیح کریں اپنے مزاج کو صحیح کریں اپنے کاریکٹر کو صحیح کریں اپنے آہتوں کو ضرست کریں جہاں جہاں اس کو لگے کہ وہ الفطرہ سے ڈیویٹ ہوا ہے ماں ماں اس کو اپنے آپ کو درست کرتا ہے تو گیا گھر آدمی کو اپنے آپ کو سلف میٹ وینٹ بنانا ہے یہ بہت ضروری ہے